ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر اسمائے جاتا ہے پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ جگا تو موت پیدا کرتا ہے خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یاکوب اس کا پہلا باب خدا کے اور خداوند یسو مسیح کے بندہ یاکوب کی طرف سے ان بارہ قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے اے میرے بھائیو جب تم ترہ ترہ کی آزمائشوں میں پڑھو تو اس کو یہ جان کر کمال ہوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش سبر پیدا کرتی ہے اور سبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کو دی جائے گی مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی ماند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا وہ شخص دو دلہ ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ادنا بھائی اپنے آلہ مرتبہ پر پخر کرے اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر اس لیے یہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا کیونکہ سورج نکلتے ہی سکت دھوپ پڑتی اور گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے جب کوئی آزمائی جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمائی جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمائی جاتا ہے پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ جگا تو موت پیدا کرتا ہے اے میرے پیارے بھائیو فریب نہ کھانا ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایا پڑتا ہے اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں اے میرے پیارے بھائیو یہ بات تم جانتے ہو پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرہ اور کہر میں دھیما ہو کیونکہ انسان کا کہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا اس لئے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نچات دے سکتا ہے لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو نامحض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی ماند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراں بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لئے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یدیموں اور بیواؤں کی مسئبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں آمین آمین